السلام علیکم ڈیر سڈنٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوئیں گے ڈیر سڈنٹ آج میں آپ کو سب سے پہلے کمیسٹری پڑھاؤں گا یعنی ہم نے کلاسہ 11 کی کمیسٹری کی بک کی ایک پورا سیری سٹارٹ کی جس میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ٹوپک آتا ہے کہ کمیسٹری کیا ہے ایک عام سا آدمی قوم کس طرح سمجھائے کہ کمیسٹری کیا ہے جس کو نہ میٹر کے بارے میں پتا ہو نہ ہیلمٹ کے بارے میں پتا ہو کسی چیز کے بارے میں پتا نہ ہو اس کو ہم کمیسٹری کیس طرح سمجھائے تو ڈیر سڈنٹ آج ہم کمیسٹری سمجھیں گے انشاءاللہ میں آپ سے پرومیس کرتا ہوں کہ اس لیکچر کے بعد آپ کو کمیسٹری پر پوری عبور آئے گی اور آپ مجھ سے پرومیس کریں کہ ہم ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو پورا سمجھا سکے کہ کمیسٹری ہے کیا تو ڈیر سڈنٹ ویڈیو شروع کرنے سے بلے میرے آپ سے ایک چھوٹیس ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بلیکنگ بٹن کو ضرور پیس کریں تک ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ گئے ڈیر سڈنٹ تو چلو آج کا لیکچر شروع کریں ڈیر سڈنٹ آج ہم کمیسٹری کی بارے میں پڑھنے والے ہیں کہ کمیسٹری کیا ہے کمیسٹری جو ہے ایک سینس کا برانچ ہے یعنی کمیسٹری جو ہے ایک سینس کا برانچ ہے میں یہاں پہ گریم پین سے مارک بھی کر لیتا ہوں کمیسٹری جو ہے سینس کا برانچ ہے تو ہم سینس کو دیکھیں گے کہ یہ سینس کیا ہے سینس جو ہے ایک لینٹن ورڈ سے نکلا گیا ہے یعنی سینشیا کچھ لوگی سے سینٹیا بولتے ہیں لیکن اس کا جو اصل پرنون سے وہ ہے سینشیا تو سائنشیہ لپ سے نکلا گیا سائنس جس کا مطلب ہے نالج اردو بھی نالج ہے اسلامیات بھی نالج ہے پاک سٹیڈی بھی نالج ہے لیکن سائنس یہ والا نالج نہیں ہے سائنس جو ہے اپوتسز والا نالج ہے ابزرویشنز ایکسپیرمنٹ کر کے جو نالج کولیکٹ کر لیا جاتا ہے اسے سائنس کا آ جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو ایک دفعہ پھر شارٹ ریویو کرتا ہوں سائنس جو ہے لینٹن ورڈ سے نکلا گیا ہے سائنشیہ سے سائنشیہ میز نالج کون سا نالج جو اپوتسز اپزرویشن اور ایکسپیرمنٹ سے لیا گیا علم ہو اس کو سائنس کا آ جاتا ہے تو اگے چلتا ہوں لیکچرز میں دیر زیڈنٹ سائنس کے تھیم بڑے برانچے سے ایک کو انورسل سائنس کا آ جاتا ہے دوسرے کو سوشل سائنس کا آ جاتا ہے دوسرے کو پارمل سائنس کا آ جاتا ہے انورسل سائنس میں ہم کیمسٹری بیالوجی فیزکس سٹیڈی کرتے ہیں سوشل سائنس میں ہم سوسائٹی یعنی سوشل اور پیپل یعنی لوگوں کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں اور فارمل سائنس میں ہم میت اینڈ لوجک کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں ایک دفعہ پھر بتا لیتا ہوں سائنس کے تھیم بڑے برانچیز ہیں انورسل سائنس سوشل سائنس فارمل سائنس انورسل سینس میں ہم کیمیسٹری بیالوجی پیزک سٹیڈی کرتے ہیں سوشل سینس میں ہم سوشل اور پیپل کو سٹیڈی کرتے ہیں یعنی سوسائٹی اور لوگوں کو سٹیڈی کرتے ہیں فارمل سینس میں میت اینڈ لوجک کو سٹیڈی کرتے ہیں تو ہمارا کام نہ فارمل کے ساتھ ہے نہ سوشل کے ساتھ ہے ہمارا کام انورسل کے ساتھ وہ بھی کیمیسٹری کے ساتھ ہے کیمیسٹری ہم نے سٹیڈی کرنا ہے کمیسٹری ہم نے سٹیڈی کرنا ہے ہمارا کام صرف کمیسٹری کے ساتھ ہے تو دیکھتے ہیں کہ کمیسٹری ہے کیا میں کیمرے کو تھوڑا نیچے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آسکیں دیر سڈرنٹ کمیسٹری سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا میٹر کہ میٹر کیا ہے اینی تینک اکپائی سپیس ہے این ماس اور ہو چیز جس کی وزن ہو اور جگہ گرتی ہو تو دیر سکھا لیں یہ میرا آت میں پین ہے تو یہ بھی میٹر دیکھو یہ اس نے جگہ بھی کور کیا اور اس کا ماس بھی ہے پوری کائنات جو ہے کائنات میں جو بھی چیز پائی جاتی ہے وہ میٹر کلاتی صرف یہاں پہ میں نے دیکھا ہے ایئر نوٹ میٹر یعنی ہوا میٹر نہیں ہے ہوا تب میٹر ہوگا جب ہم اس کو کسی سلنڈر میں بند کر دیں گے تب ہوا میٹر کلائے گا انہا ہوا جو ہے صرف میٹر نہیں ہے کائنات میں تو میٹر آپ کو سمجھ آیا ہوگا ہر وہ چیز جس کا وزن ہو اور جگہ گرتی ہو ٹھیک ہے کائنات میں تمام چیزیں میٹر ہیں پین چیر بوگز جو بھی چیزیں میرا آت میں پین ہے تو دیر سکار میٹر کیونکہ اس کا وزن بھی ہے اور جگہ بھی گرتی ہے ٹھیک ہے تو کمیسٹری کو ابھی ہم سٹیڈی کریں گے کہ کمیسٹری کیا ہے دیر سکرنٹ کمیسٹری جو ایک برانچ آف سینس ہے یہ برانچ آف سینس فیزکس بھی برانچ آف سینس ہے کمیسٹری بھی برانچ آف سینس ہے بیلو جی بھی برانچ آف سینس ہے ایک معمول اور روز مرا کی بات بن چکے کہ یہ برانچ آف سینس ٹھیک ہے یہ تو آپ یہ پوائنٹ کلیر ہوا ہوگا لیکن یہاں سے ہمارا اصل کانی سٹارٹ ہے کمیسٹری میں ہم کمپوزیشن اوپ میٹر کو سٹیڈی کرتے ہیں ابھی میں بتاؤں گا کہ کمپوزیشن اوپ میٹر ہوتا کیا ہے اور کمیسٹری میں ہم سٹیکچر اوپ میٹر یعنی پوریز اپلے میں نے لیا یہ میٹر ہے تو اس پین میٹر ہے تو اس میٹر کا ہم کمپوزیشن پڑھیں گے دیکھو کمپوزیشن اس میٹر کا ہم سٹیکچر دیکھیں گے اس میٹر کے یعنی یہ پین میں نے اگزامپل کے طور پر اس کا ہم پروپٹیز دیکھیں گے اور اس کا ریکشن دیکھیں گے تو ڈیر سڈنٹ ابھی سب سے ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کمپوزیشن اوپ میٹر یعنی کمپوزیشن کیا ہے زرارہ بلکل نائس تو ڈیر سڈنٹ تو کمپوزیشن میں کہ ایس چیز کا ہوگا ہے یعنی میٹر کس چیز سے بنائے فارقی پین میں نے لیا ہے ٹھیک ہے میٹر کے طور پر یعنی اینٹر کے طور پر میں کہتا ہوں یہ کس چیز سے بنائے اس کا کمپوزیشن کیا ہے آپ بولتے ہوئے یہ پلاسٹک سے بنا ہوئی ہے سے بنائو PAL سٹیلجا اس میں بنائے تو دیر سکار کمپوزیشن ابھی میں نے ایک ریال اگزامپل لیا ہے فر اجامپل ایچ ٹو او میں کہتا ہوں یہ ایچ ٹو او میٹر ہے وزن بھی ہے یعنی پانی کی وزن بھی ہوتی ہے اور جگہ بھی گرتی ہے تو میں کہتا ہوں ہم کمپوزیشن اور میٹر کو سٹیڈی کرتے ہیں تو کمپوزیشن کیا ہوتا ہے کہ میٹر کس چیز سے بنا ہوا ہے جیسے میں نے اگزامپل کے طور پر واتر لیا ہے تو ایچ ٹو او ٹھیک ہے تو ایڈروجن اور اکسجن تو یہ ایڈروجن اور ایڈروجن اکسجن یہ اس کا کمپوزیشن ہے یعنی پانی جو ہے ایڈروجن اکسجن سے مل کے بنا ہوا ہے پانی جو ہے ایڈروجن اکسجن سے مل کے بنا ہوا ہے تو دیٹس کا کمپوزیشن یعنی میٹر کس چیز سے بنا ہوا کس چیز سے مطلب کس ایلمنٹ سے بنا ہوا ہے جیسے واتر جو ہے ایڈروجن اکسجن سے ملا ہوا ہے اسی طرح سوڈیوم کلورائیڈ ای scholars میں نے ایک ادازا کیا تھا اگرہ سوڈیم اور کلورین یعنی کلوریڈ میں نے لکھا ہے سوڈیم کلورین بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو سوڈیم اور کلورین ملکہ سوڈیم کلوریڈ بنا دیتے ہیں یعنی یہ سوڈیم اور کلورین جو ہے یہ کمپوزیشن ہے کمپوزیشن ہے کہ میٹر کیس چیز سے بنا ہے مئٹر کیس چیز سے بنا ہے یعنی ہم کمیسٹری میں ہم یہ سٹیڈی کرتے ہیں کہ میٹھر کس چیز سے بنا ہوا ہے میٹھر کا مطلب کائنات کا جو بھی چیز ہے وہ کس ایلمنٹ سے مل کے بنا ہوا ہے تو اگلی پیج میں میں نے لکھا ہے آگے تو تھوڑا سا کیمرہ جو ہے دسٹرب بہت جائے گا تو آپ نے دسٹرب نہیں ہونا ہے یہاں پہ کر لیتا ہوں تو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا سٹیکچر سٹیکچر آف میٹھر یعنی سٹیکچر کمیسٹری میں ہم کمپوزیشن آف میٹھر کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ میٹھر کس چیز سے بنا ہوا ہے کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ میٹھر کلاتی ہے ہم اس کو لیتے ہیں کہ ایک چیز کس چیز سے بنا دوسری بات ہم کمیسٹری میں سٹیکچر آف میٹھر کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ میٹھر کی سٹیکچر کیا ہے یعنی hidrogen اور oxygen مل کے واتر بناتا ہے تو اس کا سٹیکچر کیا ہوگا اکسسزین کے ساتھ سکس الیکٹرون ہے اور آئیڈروجن کے ساتھ ون ہون ہے تو کووعلنٹ بانڈ شیرنگ کرے گا یعنی اس کا سٹیکچر بن جائے گا تو کسٹیکچر اپناتا ہے اسی طرح میں نے صدیم کلوریر کی اگزامپل لی صدیم میں ایک الیکٹران دونیٹ کر دے گا کلورین کو تو اس پر پلس چار جائے گا گلورین ایک الکٹران گین کر دے گا تو اس پر نیگیٹیو چار جائے گا تو یہ جو ہے اس کا سٹیکچر ہے ٹھیک ہے تو سٹیکچر یہاں پہ میں نہیں بنائیں بسکلی تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو سٹیکچر آف میٹر یعنی یہ سٹیکچر ہے یہ سٹیکچر آف میٹر ہے یعنی کیمیسٹری میں ہم کمپوزیشن آف میٹر کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ میٹر کیس چیز سے مل کے بنا ہوا ہے اور سٹیکچر آف میٹر کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ اس کے الکٹران کی یا ایٹم کی آریجمنٹ کس طرح ہوئی ہے کیمیسٹری میں ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم ہمار جو تیسرا پوائنٹ ہے کیمیسٹری میں ہم پروپٹیز آف میٹر کو سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے پروپٹیز آف میٹر پروپٹیز آف میٹر کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں پروپٹیز کے دو قسم کی پروپٹیز ہیں پانی کا مطلب 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 کتے اس انٹیگریٹ پہ وہ فریز کر جاتے ہیں کتے اس انٹیگریٹ پہ وہ ملٹ کر جاتے ہیں تیسٹ کے ہے زائیکہ کے ہے سمیل سوری ٹھیک ہے اس اس ایم ای ڈبلل یا سپلنگ آپ دیکھ لیے نا سمیل یعنی اس کا بوچہ کر لیتے ہیں لیکویڈ یعنی اس کا شیف چک کر لیتے ہیں لیکویڈ ہے صالد ہے تو یہ سارے فیزیکل پروپٹیز کے لیتے ہیں کیمکل پروپٹیز کا مطلب کیس صوریم کلورا ہے ٹھیک ہے کیمکل پروپٹیز جو ہے ایک ایٹم یا ایک مالیکیول یا ایک کمپونڈ کی ڈیپینٹ کرتے ہیں اس کے کمپوزیشن پر جیسے پہاں سوڈیم کلورائیڈ ہے تو سوڈیم کلورائیڈ کو سوڈیم اور کلورین کو ملاؤں گا سوڈیم کلورائیڈ بن جائے گا اسی طرح میں نے واتر کو لیے ایچ ٹو او ٹو ٹھیک ہے تو ایچ ٹو او ٹو کو ملاؤں گا واتر بن جائے گا اور واتر اس کو ٹھیکمپوسٹ کر دوں گا تو ہواپس ایچ ٹو او ٹو بن جائے گا تو اس کو کیمکل پروپٹیزز کہا جاتے ہیں تو دیئر سڈیم کہ sticks میں ہم سب سے پہلے جو پوئیٹ ہے برانچ فسینس کہ مستعی ایک برانچ آف سینس ہے سب سے پہلے جو ہے وہ مستعی ایک برانچ آف سینس ہے کہ مستعی میں ہم کمپوزیشنüy dispersed insider میٹر مingeسٹسٹی کرتے ہیں میٹر چیز ہر وہ چیز جس کی وزن ہو اور جگہ گرتی ہو اس کے بعد ہم میٹر کی میٹر کی کمپوزیشن کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ میٹر کس چیز سے ملکے بنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم میٹر کی سٹیکچر کو سٹیڈی کرتے ہیں اس کے بعد ہم میٹر کی پروپٹیز کو سٹیڈی کرتے ہیں سٹیکچر میز کہ ایٹم کس طرح آرانج ہوئے کہ فارس اپل ایچ ٹو او ٹو کس طرح ملکے وارٹر بنا رہے ہیں فارپٹیز یعنی وارٹر اگر بن رہے ہیں تو اس کا سمیل کیا ہے ٹیسٹ کیا ہے میٹرنگ پوائنٹ کیا ہے پریزنگ پوائنٹ کیا ہے یعنی میٹر کی تمام چیزیں ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کو کیمیسٹی کا جاتا ہے کیمیسٹی میں ہم ایک اور چیز بھی یوز کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو سمجھا لیتا ہوں کیمیسٹی میں ہم چینج اور میٹر جس دیکھو پانی سہی برف ٹھیک ہے پانی جو ہے لیکویڈ ہے لیکویڈ ہے اور برف سالیڈ ہے تو یعنی لیکویڈ کو میں سالیڈ میں چینج کر سکتا ہوں اور سالیڈ کو میں لیکویڈ میں چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یعنی چینج اوپ میٹر یعنی میٹر کے ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں چینج ہو جانے کو بھی کیمیسٹی کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے کیمیسٹی میں ہم چینج اوپ میٹر کو بھی سکتا ہوں اسی طرح میں لیکویڈ کو اٹھا ہے لیکویڈ ٹھیک ہے یعنی پانی اور اس کو میں نے ویپر میں چینج کر دیا ٹھیک ہے ویپر میں یعنی باپ میں چینج کر دیا پانی کو گرم کیا اوپریٹ ہو گئے سارے تو اس طرح میٹر کے ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں چینج ہونے کو بھی ہم کیمیسٹری میں سٹیڈی کرتے ہیں اور اس کو کیمیسٹری کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ میں نے میٹ کروایا تھا تو یہ آگیا ہے معذرت کے ساتھ تو امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا ایک دفعہ فرم میں دکھا لیتا ہوں پورا مطلب کہ آپ نوٹس بھی بنا سکے ٹھیک ہے یہ سٹیکچر آف میٹر ہے ٹھیک ہے یہ پروپٹیز آف میٹر ہیں آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے نوٹ بھی کر سکتے ہیں سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں ریکشنز ریکشنز آف میٹر کا مطلب کہ میٹر کی ریکشنز کس طرح ہوتے جیسے ہم ریکشنز کرواتے پلاسٹک بنا ہے انسیکٹی سائیڈ بننا ہے بسیکٹی سائیڈ بننا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح تمام چیزیں تو ہم بہت اگل ایول پر نہیں چاہیں گے جتا ہمارا کورس میں ہم اتنی سٹاڈی کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہے لیکن جب تک آپ خود پریکٹس نہیں کرو گے جب تک آپ خود سٹاڈی نہیں کرو گے تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ بک کو سٹاڈی کریں گے لیکچرز کو آخر تک دیکھیں گے نوڈز بنائیں گے تو آپ میٹ میں فسٹر کی سوری فسٹر کی جو کمیسٹری ہے اس میں آپ پورے مارکس اٹھا سکتے ہوں ٹھیک ہے اس میں آپ اگر ایٹی فائپ لمبر کے جو ٹوٹل مارکس ہے تو اس میں اگر یہ تو آپ صرف کمیسٹری کے بارے میں سٹاڈی کرتے ہیں ویسے ٹاپک آتا نہیں ہے لیکن کونسپٹ وائز آپ کو آنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن کمیسٹری کو سمجھنے کے لئے آپ میں کورس اور گائیڈز لیکچرز آپ لے تمام چیزوں کا سارا لینا ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ پوری توجہ پوری محنت پوری کوشش آپ اپنے پڑائیں پر لگائیں گے اور پوری اخلاص کے ساتھ سٹاڈی کریں گے تو تب تک کے لئے وقیلامت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ